دنیا کا واحد جینل بی ایسے سلام ایک پیارا ہے دنیا کا واحد جینل بی اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُلُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَانْت بَاللَّهِ يَا اُمْ وَلَا قِلَّامْ تَشْوَرُونَ جیڑے اللہ دے راست دے اندر شہید کر دیتے جانا تُسھیوں نانو مردانی اکھنام بلکہ واللہ دے ہاں زندہ نے لیکنو نان دے زندگی دی جو کفیت دے واللہ پاگی جان دے نے اللہ تعالی دی حمد و سنات و بعد بے شمار لا تعداد رد و سلام امامِ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ درودِ باغدی گونج بادے و جنابِ محمد الرسول اللہ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ دِ زَاتِ گِرَامِیتِ اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ ناظر فرمائے بار بار تُسھینا بڑے غُسسن الوِقْرَس آئنا ویڈیو آلین دی ترفیق کردے کینے کوئی بندائیویاں نہ دی ترفنا غُسسے والے خبردار کو بندائینا والے بیکھے اے لوگ دین دی شاعت کر رہے نہیں اور دعا کرو اللہ کریم اے نادیاں مہنتا کوشہ اپنے دربار جائے قبول فرمائے اے ہون سے بھی کریں نانی بلا ہمنا توڑی مسجد جب بکھی آگے نانی چلانے اے توڑی ذمہ داریے نہ دی نہیں دعا کرو اللہ ساٹھے حال دے رہے ہیں فرما دیں اللہ اللہ تم سب بھی بلا سبابیں کوئی ایسا بہانہ بنا دے ایسا سباب اللہ جی ایسی کمزوراں تُسی شاہ زور اللہ سارے کامی اپنے غیبی خزانے جو آپ ہی تُسی فرما دے ایس مہینج جڑائے مہینہ جارے محرم الحرام دم ایس مہینے دی پہلی تاریخنوں اور ایس مہینج ایک اور بھی بہت بڑا سانیہ پیش ہوئے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہونوں بڑی بے دردین آلی کوف شہر اندر شہید کر دیتا گئے ہیں لیکن ایس مہینج ان دی پیڑی تاریخنوں اسلام دے ایک بہت بڑے عزین جرنیل اور اسلام دے بہت بڑے ایک عظیم لیڈر جنہ دا نام سیدنا حضرت عمر فاروق بول دے بوو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہون اور شہیدوئے لیں دعا کروں اللہ اپنے محبوب دے یاراندیاں کبرانتے اللہ کروڑا رحم کا نازل فرما آتے ہیں ایک کون فاروق کی کائنات سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دعا جہانا دے سردار پیغمبر نے اپنی نبروت والی زبان جو آکھے ہیں لوگ کا نبات دی نبیان اے لوگ کو میرے تو با دن اگر نبیوں نہ ہوں دا میرے تو با دن اگر نبیوں نہ ہوں دا میرے تو با دن اللہ نے نبو دا سلسلہ جلانا ہوں دا اللہ واگن میرے یار عمر نو نبی بنا دن دے اے نشانت عظمت والی اے عظیم انسان زنن خلافت بوجن اے ناد کند آنت آچوکے زنن ساٹھے بائی لاکھ مربع میل دا ساٹھے بائی لاکھ مربع میل دا حکمرانیں اے کون فاروقیں جننا دے کند آنتیں خلافت بوجا چوکے سانیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دنیا تو جان لگیں انج کر کے خلافت بوجیں اپنے یار عمر دے کند آنتیں رکھ دیتائیں لوگ کے لگے حضرت اے تے گرم طبیعت مالک نے اے خلافتہ کی میں سنبھال سکتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے رو کے کہن لگیں آن دے نے اے نبی علیہ السلام دے یارو زنلوم اے جننا عمر گرم اے خلافتہ بوجن اے دے کند آنتیں آئے گا عمر دے اندر لچکان دی جائے گی اے عمر نرم ہی ہوندے جان گیں پھر واقعہ تانیم اے نا نرم ہو گئیں اے نا نرم ہو گئیں اے مدینے دیاں گلیاں دے اندر مدینے دے بداراں دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے رادہ ٹیمیں اے نا گلیاں در گشت کر رہنے اے نا گلیاں دے اندر اے چکر لگا رہنے کوئی بندہ پریشان تے نہیں کوئی مدینے اندر اوئے کوئی دکھی بندہ مل جائے پریشان بندہ مل جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کار دے مچوں بچیاں دے روم اندیاں واضا رہیام بچیاں دے روم اندیاں واضا رہیام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے روک گینیں اے خادم غلام اسلم بینالیں اے اسلم بیان کر دیں میں اپنیاں کھان دیں عالمام لا تک رہام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے روک گینیں بچیاں دے روم اندیاں واضا سن رہیام اے دروازہ کھڑکایا اللہ والی بارہ ہی آدھینے کرمہ والی اے آدھینے کروں بچیاں دے روم اندیاں واضا کیاں واضا رہیام اے اللہ والی بول گئے آدھین آدھینے اللہ والے آم میرے نکے نکے ماسوں بچے نے میں آج چلے تے ہانڈی جے پانی پاک رکھے آئیں میرے بچیاں دیں امی کھانا دیں امی کھانا دیں اے پچھن والے آگ میرے کھار اندر کھانڈی کوئی شے نہیں میں تے اس ہانڈی جے پانی پاکیں انہاں بچیاں دا دل اول چاہ رہیاں اے پچھن والے آگ بچے میرے سواہتے رو رہنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نادے پیران تھلوں زمین نکل گئیں اے پریشان ہو گئیں اپنے خادم غلام نکے لکن آدھینے اسلمن یار درہ جلدی جلدی آجا بیت المال دی طرفن حضرت عمر فاروق ساٹھے بائی لاکھ مربع میل دا حکمرانیں اے اسلم بیان کر دینیں آدھینے میں آوے کے حضرت فاروق آدم اوہ تھیلا چکی ہے سمان والا ہاں اٹھے والا تھیلا چک لیا ہاں اے نا اپنے موڈیاں تے رکھے ہاں میں دوڑ کے ہاتھوں پا لیا ہاں حضرت جی پر ہو جاؤں میں نوکر کا دیواز دیا ہاں جو میرے ہوندیاں ہی تو ساں سمان چکنیں پھر میں نال خادم کا دیواز دیا ہاں لہذا اے سمان میں چکنا ہاں حضرت دیاں کھا جے پانیاں گینیں آفرنا لگ گئے اوے خادم اوے اسلم یار پر ہو جاؤں اے پیارے ہاں اسلم یار پر ہو جاؤں اوے اسلم یار آجتے میرے بوجھ چک لیں گا قیامت نو میرے بوجھ کون چکے گا اوے اسلم یار آجتے میرے بوجھ چک لیں گا قیامت آلے دین اوے اسلم قیامت نو میرے بوجھ کنیں چکنیں پر ہو جاؤں اے اسلم خادم آن دے میں نال لالا ریام آم آگے اس کرما والی نو کہن لگے آن دین اللہ والی ہیں آٹھا لے دے جلدی نالیں آٹھا بنا کے کھاناں تیار کریں اسلم خادم آن دینیں میں اپنیاں کھانال سارا مندر تک ریام حضرت عمر کہن لگے تُسی روٹیاں پکاؤ اوہ میں سالن چھے تین آل میں کھلو بنا دے نام آن دینے رات دا ٹیمیں چلے جے بالن بار ایسا نہیں اوہ بالن جلدی بالدہ نہیں اندے جے بھوکا مار ایسا نہیں اوے رات دے تاریکیاں جن مدینہ شہر بیچن اوے کسے دے چلے آجے جے بھوکاں کوئی مارے ہون عمر بن خطابہ کیا جند ہے ہی رضی اللہ تعالیٰ نوم اے رات دے سناٹے اندر اے کسے دے چلے چے بھوکاں مار رہنیں چلے چے بھوکاں مار رہنیں اسلمان دے اے چلے چو لکڑا چوں تُوہاں نکل دے حضرت دی داڑی چے پہندہ جارے آئیں اے تُوہاں داڑی دے بچوں گزردہ گزردہ جارے آئیں اس آدم پاکے تیار ہو گیا اے کھانا پاکے تیار ہو گیا میں آکے حضرت اپنا مقصد پورا ہو گیا اے اے چلیے آندین ایسلم میں نہیں جانا پرے ہو کے کھڑے ہو گیا نہیں آندین میں نہیں جانا آکے حضرت جی کیوں نہیں جانا آندین ایسلم یار میرے کنانے میری آنکھانے نہ بچے آنوں روندیاں ویکھے آئیں میری آنکھانے روندیاں ویکھے آئیں نہ بچے آنوں اے ایسلم میرے کنان چینہ دے رومردیاں والا آئیں ان جاب تک کھانا کھا کے اے مسکرائے نا میں نہیں جانا اے جاب تک کھانا کھا کے اے مسکرائے نا تے میں نہیں جانا حضرت فاروق اعظم اے قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے خدا دا واسطہ جی تسی دے بول پو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں پا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فریوں کے کھڑے ہو گیا نہیں اللہ والی روٹیاں پکائیاں اپنے بچیاں دے موچے لکمہ پایا تے بچے مسکرائے اوئے بچے مسکرائے بچے مسکرائے تے ماں اے مسکرائے ماں اچھی ساری بول کے آن دی آن دی اللہ اوئے اللہ تیرا دھٹیمی اللہ جی اللہ میری دعائی میرے مالکیں ایسے میرے ویرنوں او مردی تھا تے ہو کمران بنا دے اللہ میری دعائی ایدی رات دا ٹیمی اللہ میری دعائی مالکہ ایسے میرے ویرنوں جنہیں سانوں پکیاں نو میرے بچیاں نو ایدی رات ویرے جنہیں دے خاندہ انتظام کی تیم اوئے میرے مالکیں او مردی تھا تے ان ہو کمران بنا دے اوئے شام گوٹیاں اس کرما والی نو پتا ہی کوئی نہیں ادی رات ویلے میرے چلے آن جے بھوکا مار والا ہی تے عمر بن خطابے اوئے کرما والی نو پتا کوئی نہیں ادی رات ویلے میرے چلے آن جے بھوکا مار والا ہی تے ہو کمران اوئے کتھو لاب کے لے آن وہاں ایسے ہو کمران کتھو لاب کے لے آن وہاں روز روز ایسے ماں وہاں نہیں جن دیا اوئے ہو کمران مدینے دیاں کلیاں چے جا رہے زن ادی رات دا ٹیم مدینے دو بار ایک خیمہ لگ گئے ایک اللہ والا پریشان بیٹھے کے لگے بھائی جان کی گل اوہ اندہ ادرت میری بیوی نال خیمے اندر میری بیوی ایسے ٹیم بچے بچی دے معاملے چے پریشانے میں ایک مسحفران تے کنوں آکھان تے کنوں بولا کے لے آوام اے تھے میں نو جان دا کوئی نہیں میں کنوں بولا ماں تے کنوں آواز دے آام حضرت عمر فاروق بولو رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے بھائی جان ٹھیر جو میں ہونے انتظام کرنا جلدی نالی گھرے آگے نے اپنی بیوی نو جگا کے کہنے لگے کرمہ آلی اٹھ بے جلدی کا لیلانا جنت سودے مارندے ٹیم آگئے اٹھ بے اٹھ بے اور اگلی گلوی سن لو جیڈی اوز ٹیم نے کہا دے اندرے اندہ نام فاطمہ اے تے حضرت علی المرتبہ دی بیٹی اندہ نام موقع سومے حضرت علی المرتبہ دی بیٹیے آکھن لکنی کرمہ والیے جنت کا ماندے ٹیم نے اے اللہ والی اٹھ بے اے اوز خیمے تے آئے حضرت فروک آدم اس نوجوان دے کولے باری بے گئے اے اللہ والی حضرت دی بی بی اندر چلی گئی اے نوجوان آدھائیں آدھے حضرت مدینے دا حکمران تے ستاون آئیں انو کادیاں خبرانے کی حالاتنے لوکا نل کی بیٹ رہی آنے حکمران تے نرم تے کرم بستریاں تے ستاون آئیں آپ سرحالا کے آن دینے ہاں واقعا تا نہیں حکمران جو اے تے حکمران ستے ہی آن دینے او آندھے حضرت دے انو کی لگے ماریاں نال او نا دیاں ہواں و اوچیاں یو دیاں نہیں آپ فرما دینے ہاں حکمران نہ دیاں پھر ہواں و اوچیاں یو دیاں نہیں جو اے او آکھنڈے آن دینے ہاں ہاں اے نی دیرنو خیمے وی جو آواز آئی امیر المومنین امیر المومنین اے ساپنے بھائی نو بچے بیٹے دی خوش خبری سنا دیوں اے نوجوان نے نظرات چکیاں ویندہ ہی رہ گیاں ہاتھ بن گیاں دے حضرت میں نو اللہ واسطے ہی معاف کر دے ہوں حضرت جی میں نو اللہ واسطے ہی معاف کر دے ہوں میں نو نہیں سی پتا کہ توسی حکمران ہوں ایک جنگ تو واپ سارے زنن صحابہ مینال زنن راستے دے اندرن ایک بھٹی امام اے سوٹی دا سہارا لیکن بھٹی امام سوٹی دا سہارا لیکن راہ اوپر کھڑی اے آن دی او بیٹا ٹھہر جاؤ کون جے بیٹا ٹھہر جاؤ کون جے جنابِ فرو کے آزمہ گیاں گیاں رہ زنن صحابہ مینال زنن اے امام بول کے آن دی آن دی بیٹا O کیا متعلہ دینوئے کا میرا حط ہوئے کا حمار دے قربان ہوں گے حضرت عمروں کا گیندنے اممہ جی کی گلے اممہ دی بیٹا اینے دنوں گینے میرے کھرے تے خان لی سمان لی قادہ حکمران بنیا فردہ انہوں پتہ نہیں کنے دنوں گینے میرے کھرے خان لی سمان کوئی نہیں قادہ حکمران بنیا فردہ صحابان دینے حضرت فاروق آزمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حمان لیا کہ اممہ نو دیتا کہن لگے اممہ جی معاف کر دیو میں عمر بن خطاب جندہ کی ریبان پھڑنا جی اممہ جی میں آؤ میں نو اممہ جی معاف کر دیو اللہ جان دیکھ کتھو لب کے لئے آؤ ایسے ہو کمران اے کون فاروق کے آدم نے رضی اللہ تعالی عنہ اووی ٹیم آگینے اس حلامی فتوحات پھیل دیاں جا رہی آنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اووی ٹیم آئیں مدینہ منورتوں اس حدیہ دینا لی مکہ اے مکرمہ والے آریننگ امراکا نوازتے آریننگ بیت اللہ والے آریننگ مالکہ جنے آئینے انہ سہارینو بیت اللہ دیاں زیارتاں کروا دی اے ناکو جنہ کل پیسے نہیں میرے مالکہ اللہ تم سب بے بلا سبابیں اللہ بار بار مدینہ و خادم مالکہ بار بار اپنے مستواتا شہر مدینہ و خادم او مدینہ و مکہم جن دے بارے بابا جی سمسان کے گرن میں نو لینہ پھیروں انہ شہران دے ویچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے ویچ میں نو لینہ پھیروں انہ شہران دے ویچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے ویچ اوئے میں نو لڑ نہیں جے لوگ کو برداد جان دی کو واپت نہ جا میرے مولتان جان دی کیوں اکھاں تھنڈیاں اکھاں تھنڈیاں نہ ہونے نہ شہران دے ویچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے ویچ سر کہلو دل لگ دے نبی جی دے پیران دے ویچ میریاں لگیاں ازل دیاں توڑے ہو نئی میرا موے سسونے والوں موڑے ہو نئی پیاران دے ویچ پیاران دے ویچ میں نو دے پیران دے ویچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے ویچ میں تے کال اللہ کالا رسول منیاں شرکو پیدت والے پوتنوں میں ہتھی بنیاں اوہ شار جھڑے کن دے ہی زالے خیران دے ویچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے ویچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے ویچ اوہ مدینہ اوہ مدینہ اوہ مدینہ وائن اوہ نکلے بیت اللہ والے کون اے ساڑے پائی لاکھ مربا میلہ حکمران آج بیت اللہ والے جا رہن اوہ عمرہ کر لی جا رہن حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ کیا کہنے اوہ عمر جی تو آٹی شان دے کیا کہنے اوہ عمر جی تو آٹے مقام دے کیا کہنے اوہ جندے بارے سرکار نیاکھے ہیں اوہ عمر جی تو آنوے کے شیطان نہ سجان دائی اوہ عمر اللہ نے نہ رو پڑا چھٹے دوبارہ زفروں نے گنی ہونا اوہ فروغ کے آدم بیت اللہ والے گئن عمرہ کرن تو با دن اوہ صفا مروہ کرن تو با دن فروغ کے آزن سب گئے دو رضی اللہ عنہ ان کر کے کو پتھر لیکن یا اپنے ایسا پاندہ سرانہ بنا کے بیت اللہ دے سیندے اندر اے لیٹ گئن اے فروغ کے آدم ساٹے بھائی لکھ مروبا میل دا حکمران اے پتھر لیکن سرانے پتھر لکھ کے دے سون گیا اے لیٹ گئن نظرائیں نہ دیاں تا لگ گیا آسمان والے آسمان والے وکھی جا رہنے آسمان والے تک رہنے آسمان دن اے آسمان دا چن نکلے آو نکالیا بچہ اے نووکھن ڈیلنگ ویندیاں ویندیاں آسمان دا چن جو پنندر آیا اے روشنیے نہیں پھیل گئیں ساری دنیاں تے دیاں روشنیاں پھیل گئیں فاروق کے آگم دیاں آج نظرہ لگ گئیں اے چن والے ویندیاں ویندیاں چن بھی پیشانوان لگ پییں اے چن جس ٹیمٹ تو پھر لکھاتے فاروق دی زبان تو نہ ریا گیا سارا مندر اے ویکھل تو بھا دن اپنا بچ بنوی یاد آگیا اپنی جوانی وی یاد آگئیں اپنا لڑک بنوی یاد آگیا اے آسمان والے ویکھے کہیں لگیں آن دینے اللہ آم اے میرے سونے اللہ آم اے میرے پیارے اللہ آم اے اللہ جو اے آسمان دا چن نکلے آئے تے میں ویکھئیں اللہ آم میرے ویندیاں ویندیاں اندھی روشنیے نہیں پھیل گئیں انہیں ساری اربند روشنی کر دیتیں اے میرے مالکاں میرے ویندیاں ویندیاں ایک پپر لگ پہ آئے میرے مالک میں نومی چٹیاں لگ پہنے اے میرے مالک میں بی پچھا سان لڑک پانویا میں بی جوانویا میرے مالک میں مست نبوی چھوپا نکل کے اپنی چھڑی جے سینچے ماردہ سنگھ اوہ کیس رو کس را دے مہتنا دے اندریں لرزہ تاری اوہ جاندائے میرے مالک اے نار رو بے میرام اوئے میرے مالک آج جی میں چانت پر لگ پہ آئیں لگ دائیں مردہ بھی پچھلا شہمان لگ پہیں داڑی دے والے چٹے اللہ نوہ خاکے کین لگیں آن دینے اوئے اللہ ہونے میں لگ دائیں میں بھی پیشانوہ لگ پہ آئیں میرے مالک ہونے شام کو ڈیا سوننی گلانتے آن دینال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوم بیت اللہ اندریں اوہ تھی بیٹھیں آئیں ہاتھ چکلے آن دینے اللہ ہونے مرزو کنیم شادتاً فی سبیلے کن دعا منگیم آن دینے اللہ ہونے میں ساٹھے بائی لکھ مربا میدہ و کمرانم حافظہ درمان صاحب توجہ کر لیں آن دینے اللہ ہونے مرمو ٹیم ناوہ خائیں کے پیچھے نمازہ پڑھن والے میرے گلوں نفرت کرن لگ پین آن دینے اللہ ہونے مرمو گھڑیاں ناوہ خائیں میرے پیچھے نمازہ پڑھن والے اللہ کی دے میرے گلوں نفرت نہ کرن اللہ کی دے ہونا مرتے ٹیم آ جانن میرے پتر بھی میرے گلوں مو پیر لینن اللہ ہونے مرتے ہونا ٹیم آ ن آن میرے یار دے بے لین اللہ میرے گلوں نفرت کرن ہوئے میرے مالک اس ٹیم تو پہلا پہلا اللہ ہونے رزو گن شہادتاں فی سبیلے کا وہ وفات دیں فی بلد رسولے کا آن دینے اللہ ہونے میرے مالک عمر تیرے کلوں موت مگنڈ آئیں اللہ کلی موت دیں اللہ شہادتی موت دیں کلی شہادتی موت دیں ہوئے میرے مالک جن دی خاطر اللہ کلمہ پڑے ہیں جن دی خاطر سب کچھ گربان کی تے اللہ ہونے اپنے یار دے شہر مدینے اندریں اللہ موت دیںی تے شہادتی تینی میرے اپنے یار دے شہر مدینے چن میں نوتے میں لگ دیں غیبی آوازمیں آ گیاں ہون گیاں آجج تو ساں تین دعام گیاں پہلی دعام آ Workers شہادتی موت دیں تو ساں کھیام دینے شہر اندر ہوئے میرے فاروق میں تو آٹی تو آلوں اس انداز اندر کا بول گی تین موت بھی دیاں گا تے شہادہ دیں تو ساں کلی شہادہ تاکھیں موت بھی دیاں گا شہادہ دیں تو ساں کلا مدینہ شہرہ کھیا اوے فاروق دیاں گا بھی مدینہ شہرہ اندر تو ساں مدینہ منگیاں میں اپنے یار دی مسجد اندر دیاں گا اوے فاروق تو ساں مدینہ منگیاں میں اپنے یار دی مسجد اندر اوے کلی مسجدی نہیں اوے جندے تے کھڑیاں ہوگیں میرے یار ممادہ پڑاں دے رہے اپنے یار دے مسلطے دیاں گا اوے میرا فاروقیں اوے فاروقتو آٹیاں دو آم اس طرح کو بھولو گئی ہم موتویں دیاں گا تے شہاد دیں دیاں گاوی مدینے اندر دیاں گاوی اپنے یار دے شہر اندر اوے دیاں گاوی اپنے یار دے مسجدیں اندر اوے کلی مسجدی نہیں اپنے یار دے مسلطے دے دعا مانگ کے واپس آرانے سہا پاندر چہرہ کے نالوں کرمانے آ جا گیا آئے اللہ والے نو پتہ لگ جاندے بھی دعاں گاوی بھولو چکی آنے اللہ والے نو پہچاندی ہو جاندی نا پیشان مڑ بینے تے بار بار بیت اللہ والے ویچا دیں اے میں لگتا ہے عمران دے بینے او بیت اللہ پتہ نہیں مڑ کے آنے کے نہیں اوے جیدوں بندہ نکل دے بیت اللہ بچوں اکھاں روئی پہن دیاں روندیاں نے کہے نہیں کوئی پہنے پتھر دے لو جاندار دیل نہ بھولنا نکلن لگے اکھاں روئی پہن دی ضرور روندیاں نے ضرور بابا جی سمسام آئے نا بیت اللہ جو بار بابے سمسام دا بیزاموں کے بابا جی بار نکلے بڑے پریشان بڑے پریشان دعا منگو اللہ سب نو مکہ مدینہ وخائے بچے بڑے میں نو میرے یا نظر آرہے ہیں جرے بار بار ایک کوئی گالے آفزا دعا منگو اللہ مکہ مدینہ وخائے جرے میں نو بار بار کہیں دے نہیں دعا منگو اللہ سب نو مکہ مدینہ وخائے اچھی آمینہ اللہ بار بار وخائے کمی جانا جائے کہ نہیں اللہ بچیا نوی لہجا بابیا نوی جوانا نوی میری اماوہ بینہ جن نے آئے نے سابنو اللہ جی لائچ بابا جی سمسان دا نا بیزا موکیا بابا جی بڑے پریشان بڑے پریشان تے بار بار نا بکھن لگ بہ بیت اللہ واللی حاجی ظلیم صاحبی تے بابا سمسان بیندہ بے کہ دوں فاروق کے آدم نے تکیا گا اس ٹیم کی منظر ہوئے تھا اے تے فاروق بکھن ڈیننگ اور جدو میرے پاک محمد نے تکیا ہوئے گا آسمان کیسا مندر تکیا ہوئے گا بابے سمسان نے بیزا پڑے آئے رو لگ پہ بابے دا آندھے دل نہیں سکھتا بابا جی رو ہی جا رہے نہیں نہ رہے کہ دعا منگی پتا کی آندھے نہیں آندھے نے اللہ شاید ہونم ایتھون آیا نی جانا بڑا بدن ہو گیا کم آیا نی جانا اللہ شاید ہونم ایتھون آیا نی جانا بڑا بدن ہو گیا کم آیا نی جانا جہازان دا خرچان بنایا توجہ جہازان دا خرچان بنایا نی جانا پرچھین دا دلوی تے مئی تھو منایا نی جانا توجہ اوے قسم میں تھانڈ پہ جائے گی سنڈے نی جانا آندھے نے اللہ شاید ہونم ایتھون آیا نی جانا اے بڑا بدن ہو گیا کم آیا نی جانا شیخ جویسہ پروید پٹی ساپ توجہوں کا دویلا باتو آن والے ہوں آندھے نے جیتوں ویندائے لوگ کانوں کر دیں حج دی تیاریں اگوں کھان بلاواں کے ستے تیماراں ڈاریں مینوں اینوں مینوں ری جمکیں مدینے دی بھاریں والا آنکی میں والا آنی جانا اللہ آپ پہ یہ دیتے ایک احسان کر دیں اللہ آپ پہ یہ دیتے ایک احسان کر دیں میرے آئیتھے رہ نہ دیں انتظام کر دیں حکومت رہ آیا نوم اے فرمان کر دیں اے سنو نہ کٹو اے ستوچایا نی جانا بڑا بدن ہو گیا کم آیا نی جانا اے دعا مانگ کے بیت اللہ والا آرین فروق آدم اکھان جبانی میں آرین اے بیت اللہ تیریا جو دائیاں پہن لگیاں پتانی عمر نے دوبارہ دنو ویکھنا اے کے نہیں ویکھنا میرے سرکار دے شہر والے آرین صحابہ کرام دیں آجو مردیاں کا فیجتائیں بدل چکیاں نی اسیم بار باریں حضر دے چہرے والے تک رہیاں فروق آدم دیاں کا فیجتائیں بدل چکیاں نی اے در مدینہ سامنے آگئیں مدینے دیاں دیواراں مدینے دیاں کھجوراں مدینے دیاں کندہ نظر آگئیاں آدھر باکی کبرستان نظر آگئیں آدھر میرے پاک محمد سلاللہ سلمدن اے خجرہ مبارک ماں بینہ بیتی وامیم باریں روزہ تو میرے آزل جنال اے حضرت عمر دیاں کھانتے سامنے مندر آگئیں آج جی میں لگ دیا جی میں عمر مہمان بن کے مدینے آریں آج عمر فاروگ دیاں آج کا حیطائیں مہمان ناوالیاں بن گئیں بڑیاں غمگی رکھاں دے نالیں آج بار بار مدینے والے تاکرینیں ساتھی کین لگیں اسا عمر نووے کھییں اے نام مدینے نووے کھیتے آپ نے آولے مخاطبویں آدھر نی عمریں اے دی وٹی دعا تے منگلائیں اے مکہ بیت اللہ چے دعا منگلائیں اے عمر پلا کوئی مانے جمعیں اے مدینے شہر اندریں اے جڑا عمر ولے وی ہاتھو چک سکیں اے شام کوٹیاں اے قدیمان نہ کریا کریں اے تھے پنجاب پنجاب سالیں اے پچھے نماز پڑن والے خدا دیں قسمیں مو پھر جان دیں حلات اللہ بنا دیں دیں اے شادی نماز پچھے پڑن گیں اے صبح دی نماز پچھے نہیں پڑھ دیں ادھر نماز پڑھن گے تے ادھر بار بھیکے کلے کر لگ بین دیں اے حلات اللہ بنا دیں دیں اے مولوی صاحب کاری صاحب اے جودنی صاحب سردار صاحب آج گل سن لیتے آندے نالیں اے قدیمان نہ کریں حلات میرا اللہ بنا دیں 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 آندھے نئے عمر پلا کوئی مانے جمعے جراؤ مرولے بھی ہاتھ چک سکیں مدینہ شہر اندر آگیں اے قبولو لو مجوسی اے آگدہ بجاری حضرت فاروق آدم دے گول اے میں آکے کوئی شکید لائیں اکو آپے نو ڈانٹیں اے جان لکا باران دیں اے جان لکا اندیں آہ فرمان لگے میں سنیں تم کوئی چکیاں بنا لیں اے بڑی تنس دیں نالیں اے بندے دی گل تم پہچانتے ہوئی جان دیں اے بندہ گل کتھوں کرنڈیں اے بڑی تنس دیں نالیں اے آندھے عمر جن میں تو آٹی چکی ایسی بنا آنگا اے تو انو چکی ایسی بنا کے دیں آنگا اے جندیاں شہرت آم عرب اندر بھی ہو جان گیاں اے جندیاں شہرت آم عجم اندر بھی ہو جان گیاں لیندے چڑھ دے اندیاں شہرت آم ہو جان گیاں آپے نو پیچھووے کھنڈے ہیں آہ فرمان لگے ہوئی میرے یاروں اے بندہ میں نو قتل دیاں تھنکیاں لا کے جاریں اے در سحابہ جل دی نالی کھڑے ہوئیں آہ دینے حضرے تن ساٹھے ہون دیاں تو انو کوئی تک تو انو قتل دی تھنکی کی میں لا سکدیں سانو ہی جاجتاں دیوں اسی اے دی ہونے گھر دن اڑا دینے ہیں آہ فرمان لگے لا 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 اے نائی نائی اسلام دا تستور تے کانون اے دا نامیں اے جب تک بندہ جرم نہ کھلیں ہون دے تے سزا اللہ کونیوں دیں حالے میں جرم کیتا نہیں میں نو سزا کا دی دیں آم یہو بھی ٹیم آگینیں حضرت عمر فاروقیں اے سابق قیدو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مدین شہر اندر کیونکہ دو آمتے قدول ہو چکیاں سن اے مسجد اندر آرہینے صبح دی نمادیں اے صحابہ دینال اے ساری مسجد بری ہوئی اے صحابہ دینال حضرت فاروقیں آرہین اے صحابہ دینجوں قدر کے مسلے والے آرہینے اے صحابہ نو کوئی پتہ نہیں اے صحابہ نو کوئی پتہ نہیں ایسے ہافانوں کوئی پتا نہیں آج ساڑے چون گدرن والا شیریں اے واپسی چار پائی تے کھڑے لجایا جائے گا ایسے ہافانوں کوئی پتا نہیں آپ مسلے تے آجانیں آپ مسلے تے کھڑے ہو گئیں او دروں تکبیر کین والے تکبیر بھی قیدی تیں آپ پاندینے ساتھیوں مل جاؤ پیر نل پیر ملالوں اے ساتھیوں مل جاؤ پیر نل پیر ملالوں اے ساتھیوں ساپ انٹھی کرلوں آج سساہب دے اندر آج حضرتیں اسمہ نگنی رسی اللہ تعالی انہم اے وی کھڑے سننہ حضرت علی المرتضاشر خدا اے وی پہلی ساپ اندر کھڑے سننہ او عقی دے دی میں صلاہ کرلیں اوے جے علمِ غیب دا کسے نو غیب گائی لمندہ علماتی قسم ایٹی وٹی ہستی تے کون وارون دیندہ ایٹے وٹے لیدر تے کون وارون دیندہ ایٹے وٹے چرنیل والے کون ہاتھ چکن دیندہ کسے نو پتہ نہیں آپا کھنٹین بائی مل جاؤ سفا ٹھیک اللہ اے حضرتِ عصمانِ گنن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ننو کوئی پتہ نہیں آج خلافت بوجو سمان دیکھن دیاں دے پہن لگنن آج کوئی پتہ نہیں آج سنو ساڈا یارن آخری بارا کھنٹین بائی سفا ٹھیک کر لو اے سکھل دا کوئی پتہ نہیں آپاں دینے بائی اللہ اکبر نمازن نے دیتی ہے آن دینے الحمدللہ ہی رکھ بلال امین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایعا کا نعبد و ایعا کا نستائیم اہد نصرات المستقین آلے سورہ فاتحہ نئی مکملویں اپو لو لو مجوسیم اے بھائی مان منبر دی بیگ سیڑھ سے چھوک کے بیٹھیں لکھنو والیاں لکھیں اندے ہاتھ دے اندریں دو تاریخ خنجریں اندے درمیان چے مٹھ لگیں جندے ایس پاسے ویتاریں اندے ایس پاسے ویتاریں اے بھائی مان جو ٹھیں انہیں ناف دے تھلیں انہیں تینوار کر دی تینے یا قدامیں انہیں پہلا وار کیتیں حضرت پیٹھ بھی چوار وار لانگیں انہیں دوسرا تیسرا وار کیتیں اے ساٹھے بھائی لاکھ مربع میل دا حکمرانیں آج کلب کے مسلے تیر دگو پیندیں صحابہ کرامیں رے زوانو لالے مجمعین اے پچھلے نماد پڑ رہے سنیں ایک خنجر مار دا مار دا اے صحابہ نو زخمی کر دا کر دا اے صفانچیر کے بارا نہ جاندیں ایک صحابی نے جرت کر کے انہیں کپڑا لاکھیں دے اوپر پا دی تم انہوں کپڑے دے نال تو تو نہ پھلے آم اے تھلے ٹھک پیا انہیں سمجھے ہوں ہون میں کابو ہوتے آگیا ہوں انہیں اپنا ہی خنجر ہوں انہیں تھلے ٹھک دیا نالیں اپنے پھیڑ چیا پیمار کی اے جہنم رسی دو گیا ہوں آپ حضرت عبد الرحمان بن نوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نانو اشارہ کر کے کہن لگیں اوپائی عبد الرحمان جمالتے پوری کروا دیں اے ساتھیانو نمازتے پڑا دیں حضرت عبد الرحمان لگ گیا کیں اے نام پاکی نماز پوری کروا دیتیں حضرت عمر فاروق کیں اے صاحب کہا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نانو اٹھا کے اے نا دیکھار اندر پھنچا دیتا گیا اے حکیم صاحب آگین حکیم مریعہ کے باماں پھال لیاں اے نبضاں پھال لیاں حکیم صاحب نے اے نان دوائی پہلائی دو دچے دوائی پہلائی او دو دچے دوائی پاکے حکیم صاحب نے مونہ لا دیتی فاروق آدم نے دوائی دوٹے پی لیاں پھر آنٹریاں سانیں او دو دو بار نکلا جا ریاں حضرت عمر فاروق نے اشارہ کر کے پوچھے اے حکیم صاحب تاس مینو میرے یاردہ کی حالیں اے یاراندے سامنیں یاردی قویت دوے دلتے کی بیدیاں نہیں اللہ دی قسم دلتے کی بیدیاں نہیں اے حکیم صاحب میں نوتے میں لگتا ہے حضرت عثمان کہہ رہے ہوں گیں حکیم صاحبیں ایک پاسے سیوں سونا بھی تولنا دے تول دے آنگا آج میرے یاردہ علاج ہونے چاہی دیں حکیم صاحب نے اشارہ کر کے آکیا حضرت ان دوائیاں دے ٹیم لنگ چکے نہیں انہوں گلہ ختم ہو چکیا نہیں صحابہ میوس ہو گیا نہیں انہوں حروف کے آدم اے ساڑے کلے مہمان نہیں آپ اپنے بیٹے عبداللہ نو بولاکیں آپ اپنے بیٹے عبداللہ نو کہے لکیں آن دینے بیٹا عبداللہ جا جا کے مان جی آئے شانو میرا سلام آکیں نارے آکھی امی میرے ابوں نے کلے آئے اے بیٹا عبداللہ نو کہے لکھیں اے بیٹا میں منجیدہی پے آن اللہ نے میرا رہو بھی یہ نہ بنا دی تا ہی بیٹا امیر المو میں نو کہے لکھیں امی جانے میرا بھو اپنے یار دے نال کبر دی چھگاندہ سوال کر دے امی جانے میں جاننا کہ میں اپنے یار دے نال ہمیشہ واسطہ ہی سو جام حضرت عبداللہ دوڑ دوڑ کے دوڑے دوڑے آئے اممہ جی عیشہ روئی جا رہی آنے اممہ جی روئی جا رہی آنے کیونکہ گلتے آم پھیل چکی روئی جا رہی آنے روئی جا رہی آنے بیٹا عبداللہ دے امی میرے ابو تو آنوں سلام پیش کر دے ننے تے میرے ابو اپنے یار دے نال کبر دی چھگاندہ سوال کر دن اے اممہ جی عیشہ دیاں ہجتیاں لگ جان دیاں ننے آن دیاں نے بیٹا عبداللہ او تھاں تے میں اپنے باہ تے رکھی زن میں اپنے باپ ابو بکر صدیق دے نال اپنے سر تاج اپنے خامد سر تاج محمد دے نال صل اللہ علیہ وسلم میں او تھے اپنی کبر بنوانی سن اوئے بیٹا عبداللہ میں ترے ابو نو تھاں دے چھٹیوں اوئے بیٹا تھاں تھاں دے لگیاں ایک میں نونے کی تیرے پیو دیاں دی اوئے بیٹا عبداللہ اوئے نیکیاں یار آن دیاں نیکیاں نا پھولایا کریں اوئے پراما دوستان دیاں نیکیاں احسان نا پھولایا کریں آن دیاں نے بیٹا جس ٹیم سارے مدینے اندر اوئے کرنا ہو رہی ہیں سن میرے خلاف اگر مستے نبوی دے اندر بے کے جے کوئی بندہ بولے آئیں اوہ تیرا باپ عمر بولے ہیں جن نے آنکھیاں سی میں وہ باہم ایک گلتا جواب میں لے نہ جاننا آپ اپنے یارانوں کھڑیاں کھڑ کر کے پچھا لگ بے ہیں اوئے تو اٹھا کی خیال اے شادے باریں اوئے تو اٹھا کی خیال اے شادے باریں آپ نے پوچھا اوئے میرا عمر تم ہی کھڑا ہوں اوئے داس تیرا کی خیال اے میری اے شادے باریں حضرت عمر تھی آکھا جے پانی آگئے آن دینے میں وہ باہم ایک گلتا میں نو جواب دے دے چھٹو سونے آم اے تو اٹھا نے کاکنے کی تیم آن فرمان لگے عمر اللہ نے آس مانتے کی تیم عمر آن دینے زونے اللہ کو ڈیواتے ایسی عورت کی میں پسند کر سکتا سی عمر نے گل کی تیم اہبوبہ بہتا نہیں اوہ تر سرکار تے قرآن آ گیا اللہ نے قرآن بنا کے اپنے یار دے سینے پہ اتار دیتا اوئے میرے محبوب عمر نے جیمے آکھے آئے سی آکھے ہیں آن دینے بیٹا میں نو ترے ابو دینے کی آدن جاں میں تھا ترے ابو نو دے چھٹن حضرت عبداللہ دوڑ کے آئے آن دینے ابو مبارکوئے تھا مل گئے ہیں حضرت عمر دیاں کھانچیاں سو آگے ہیں آن دینے بیٹا حالے میں زندہ ماتے میرا روبیں ہو سکتا ہے ماں جی ڈر کے ہاں کر دیتی ہوئیں میرے روب دی وجہ کر کے ماں جی نے ہاں کیتی ہوئیں آئے بیٹا بدلہ یہ میں نہیں آس کے ماں جی کھلے ماتے کھانٹے ٹھیکے ورنہ بیٹا میں مبکی کبرستان اندری دفنا دین یکم حرم علیہ دن ساٹھے بائی لاکھ مرقبہ میل دے حکمران ہمیشہ آفتن نبی علیہ السلام دے گوان سپرد خاک کی تاگیہیں اور حضرت عمر بن خطاب انہت مٹی پائی جاریس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کبرتے کھڑیاؤں کے فرمان لگے لوگوں ساری دنیا دا علم ایک پڑھ لے جی ہوئے ایس ٹیم ایک پڑھ لے جی علم حضرت عمر دا ایک پڑھ لے جی ہوئے تامی علم زیادہ سین اجیس انسان تے مٹی پائی جاری ساری کائنات دا علم ایک پاسے کلے اس عظیم انسان دا علم ایک پاسے اے ڈے وڈے عظیم انسان سرکار دے گوان اے او نمبر لے گئے او نمبر لے گئے سب تو پہلا تیسرے نمبر تے جن دی کل قیامت نو اللہ دے ہان اور جن دی کل قیامت نو سب تو پہلا میرے باگ محمد تو بعد حضرت عبو بکر صدیق تو بعد سرکار دی ساری امت تو پہلا کن دی کبر پھٹنی اوندانا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کریم اپنے مصطفیٰت یار دیں اللہ عربا اللہ رحمتنا نزول فرمائے وآکر داونا ان الحمدللہ رب اللہ